اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر دیم کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دو ایسی ریمیڈیز جن کو یوز کر کے آپ چھٹ کارا پا سکتے ہیں اپنے ڈارڈ سرکل سے ڈارڈ سرکل آج کل بہت ہی کومن ہے میل فیمیل دونوں میں اس ریزن کی بدل سے پڑھتے ہیں ہماری آئیس کے نیچے سب سے فرس ریزن ہے ہمارا لائف سٹائل جنگ فود کا زیادہ استعمال پانی کا کم استعمال زیادہ دیر تک ٹی وی لیپ ٹوپ موبائل کا یوز کرنا کم نیت دینا سٹریس اور ٹینشن ہم اپنی ڈائیٹ میں کیا جیسے استعمال کریں گے جس سے کہ ہم ان سے مکمل لجات پاسکیں مکمل گائیڈ کروں گی اپنی اسی ویڈیو میں تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا جلدی سے چلتی ہوں اپنی ریمیڈیز کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرنے تاکہ میری ہر آنے والی useful ویڈیو بروقت آپ تک پہن سکے پہلی ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک کھیرہ اور ایک پٹیٹو تقریبا یہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے کھیرے میں 95% پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین کے ویٹامین سی کوپر مینگنیشن پوٹاشیوم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں ایک ویٹامین ہوتا ہے سیلیکا جو ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے پٹیٹو میں مائل بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ میلامائن پروڈکشن کو ریٹیوز کرتا ہے اور ساتھ ہی ہائیپر بگماتیشن کو لوگ کرتا ہے اور ہماری سکن ٹھون کو لائٹ کرتا ہے پٹیٹو میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو کہ کولوجین پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے جس سے کہ ہماری سکن کی الاسٹک سیٹی مینٹین ہوتی ہے اس ریمیڈی کے لیے ہمیں دونوں چیزوں کا جوز چاہیے ہم ہاف خیرے کو کرش کر لیں گے کرش کرنے کے پاتھ ہم نے اس کا جو جوز ہے ایک بول میں نکال لینا ہے اس کا جوز ہم بول میں نکال لیں گے اور اچھی طرح سے پریس کریں گے تاکہ جو سارا پٹیٹو میں سے جوز ہے وہ بول کے اندر آ جائے سیکنڈ ہمیں ہاف ہی پٹیٹو چاہیے پٹیٹو کو بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے کیونکہ ہمیں پٹیٹو کا بھی جوز چاہیے تو اس کا بھی ہم جوز جونسا ہے وہ نکال لیں گے اپنے بول کے اندر اس کو بھی اچھی طرح سے پریس کریں گے تاکہ جو سارا جوز ہے وہ اس میں پٹیٹو میں سے نکال لائے یہ ہمارا بہت ہی نیچرل جوز تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو چاہیے دو کوٹن پیٹس اگر آپ کے پاس کوٹن پیٹس گھر پہ موجود نہیں ہے تو آپ کوٹن بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو ہم نے اس میں ڈپ کر لینا ہے اور ون آر کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے ون آر کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے تو پہر کے ٹائم اس کو اپنی آئس کے اوپر رکھ لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک ریلیکس کرنا ہے یہ ہماری انڈر آئی سکن کو ہائیڈریٹ کر دے گا اور ہماری انڈر آئی سکن کو ریفریش کر دے گا سیکنڈ جو ہم نے ریمیڈی تیار کرنی ہے وہ ہے ہماری نائٹ کریم اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون کوکونٹ آئل کے اور 2 ہی ٹیبل سپون ہمیں چاہیے اس میں ایلو ویرا جیل کے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے 2 ویٹامین ای کے کیپسول جو کہ ہم اس پون میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس کا ایک کریمی ٹیکچر بن جائے یہ ہماری نائٹ کریم ریڈی ہے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کریم کا مساج کرنا ہے اپنی آنکھوں کے نیچے ہلکی ہاتھوں سے 3 سے 4 منٹ تک تاکہ یہ اچھی طرح سے ایبزورف ہو جائے اور سو جائے ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیم لیں پانی کا زیادہ استعمال کریں دھوم میں جب بھی نکلیں سنگلاسز کا یوز کریں اور ٹائپ میں گرین میجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں سیلڈ زیادہ لیں جس میں کھیرہ اور تمارڈ اپنی بوڈی کو اندر سے بھی ہائیٹریٹ رکھیں ساتھ ان دو ریمیڈیز کا یوز کریں جو کہ آپ کی سکین کو بھی ہائیٹریٹ رکھے گی اور آپ نجات پہ لیں گے اپنی ڈائر سرکل سے اور